اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار عزا جاوہ آپ کا اپنا اسٹرالجر حمد و صلی اللہ رب العزت کی درود و سلام محمد و علی محمد آج کی یہ ویڈیو ایک فرمایشی ویڈیو ہے سپیشلی میرے بیٹے کی فرمایش تھی میرے پلان نہیں تھا یہ ویڈیو کرنے کا کیونکہ ٹائم بہت ہی شار تھا لیکن چب میں ویکلی ریکارڈ کر رہا تھا تو بیٹا مجھے کہنے لگے کہ اس کے اتنے بڑے فوائد ہیں تو آپ نے یہ بات بھی کیا تو پھر اس کو پراپر ویڈیو کے شکل میں دے حالانکہ میں نے ویکلی میں بھی کہا تھا کہ میں اس کے پر ویڈیو نہیں بنا رہا آپ کو گرافکس کے شکل میں دے رہا ہوں لیکن ویڈیو اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بہت ہی سعادتوں سے بھرپور ٹائم ہے زورہ مشتری کی تصدیس ہے اور میں نے ویڈیوز میں بھی بتایا یہاں پہ بھی بتاؤں گا یہ وہ ساتھ وقت ہے جو تیرہ سال بعد جو ہے وہ ملتا ہے ہمارے ہم جب پلینٹس کو دیکھتے ہیں تو وینس اس وقت جو ہے وہ پائسز میں یہ تو ہر سال یہاں پہ آتا ہے اور ہر سال یہ جہاں پہ بھی زورہ ہو اس کے لئے تصدیس بھی بنائے گا اور تصدیس بھی بنائے گا لیکن ایسے وقت میں جبکہ زورہ جو ہے وہ برجہوت میں مشتری کے گھر میں ہے اور مشتری جو ہے وہ زورہ کے گھر میں موجود ہے اور یہ جو ہے وہ نظر بننے لگی ہے تو یہ ایک بہترین ٹائم اس کو ہمارے ہندی نجوم پہلے جو کہتے ہیں پریورتن یعنی زورہ جو ہے وہ مشتری کے گھر میں اور مشتری جو ہے وہ زورہ کے گھر میں یہاں پہ سیارگان کی قوت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر یہ ایک دوسرے کے لئے دوست بھی ہیں سادین میں سے اس کو جب وہ شمار کیا جاتا ہے تو یہ بڑا ہی آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے ہم اس کو عرف عام میں اس کو کہا جاتا ہے تسخیر خلائق یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ آپ تسخیر کے حب کے ایکسپینشن کے ترقی کے کئی ایک عامال جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس وقت میں آپ بہت بڑے بڑے کام جو ہے وہ اپنے قدرت سے جو ہے وہ منوا سکتے ہیں لے سکتے ہیں پرودگار کے فضل سے تو میں نے اس کے اوپر آپ کو جو ہے ویڈیو دینے لگوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو چیزیں دو باتیں کروں گا ٹائم شارٹ ہوگا آپ کے پاس اس کو فوکس کر لیجئے گا چونکہ یہ ٹائم پھر آپ کے پاس تیرہ سال کے بعد آنا ہے مجھے پتا ہے لاسٹ جو اس کا ٹائم آیا جو کہ میں نے ویڈیو نہیں دی وہ تسلیس کا تھا اس سے بھی بہتر ٹائم لیکن جوپٹر اس وقت جو ہے وہ ریٹرو گیٹ تھا بہت سارے لوگوں نے اس کے پر بات کی لیکن میں نے نہیں کی کیونکہ جوپٹر ریٹرو گیٹ تھا آج کیونکہ دونوں سٹینڈ بائی ہیں اچھی نظر بن رہی ہے ایون کے بہت کچھ جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہا ہے یہ جو وقت ہے اسی وقت میں آپ کو کمر بھی آج کا بھی مل رہے گا اس وقت میں یہ ایسے وقت میں بنے گی جس میں کہ کمر جو ہے وہ لیو میں بھی ہوگا اور پھر ورگوں میں آج کا بھی مل رہے گا اور یہ پورا دن ہے اور پھر اس میں بھی میں آپ کو کچھ خاص ٹائمیں گز جو ہے وہ بتانے لگاؤں اور ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وینس کی ان چیزوں سے ریٹ کرتا ہے جوپٹر کی ان چیزوں سے ریٹ کرتا ہے اور آپ کے پاس تاریخ کیا ہے اس تاریخ میں خاص ٹائمیں گز کیا ہیں اور پھر اس میں آپ کون کون سے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہترین ہوں گے جیسے محبت کے معاملات ہیں الفت کے مابین مابین جو زوجین ہے الفت کے ہیں آپ کی شادی کے معاملات ہیں آپ کے رزق کے معاملات ہیں رزق پروردگان نے کھلا دی ہے غصت چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں تو بھی آپ کو جب وہ مل دائے گا اس کے لبے پپولیریٹی کے لیے ایک جو ہے وہ بھی عمل میں آپ کو دوں گا رزق کے لیے پھر ایک اور خاص عمل جس کے پیچھے بہت بڑا ایک فرمان جو ہے وہ موجود ہے میں وہ بھی آپ کی جو ہے وہ نظر کروں گا یہ سب کرنے سے پہلے دو باتیں کروں گا ایک تو یہ کہ پچیس تاریخ کو گرہن ہے اور پچیس تاریخ کے گرہن کی ویڈیو آپ کو آلڑی میں چینل پہ دے چکا ہوں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ کے لیے بہت ہی اتیاد کا ٹائم ہوتا ہے اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا دوسری بات کہ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا سوال ہوں تو بیفور ٹائم کوشش کیجئے کہ پچیس سے پہلے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے ہم سے سوالات کر لیں جو بھی آپ پوچھا چاہیں ہم آپ کو جواب انشاءاللہ دیں گے کوشش کیجئے کومنٹ سیکشن میں کر لیجئے ویڈس اپ پہ کر لیجئے جہاں بھی آپ کو جائے ویڈس اپ کا نمبر بھی جو ہے آپ کے پاس آ رہا ہوتے ہیں تو یہ بہترین دن جو ہے چوبیس مارچ یہ وہ دن ہے جب دونوں پلینٹس یعنی زہرہ اور مشتری جو ہے درجاتی لحاظ سے یہ بلکل ایک دوسرے کے جو ہے وہ بلکل تصدیس جو ہے وہ بنا رہے ہوں گے اور یہ سات نظر ایسی ہے کہ ابھی ویڈس نے جو ہے وہ کنجکشن کیا ہے اس کے ساتھ سیٹن کے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات اور جو ہے وہ اس میں اچھے نظر آتے لیکن چونکہ ہم صرف زہرہ اور مشتری پہ بات کریں گے تو میں آپ کو اس کے بارے ملک ہوں ویڈس جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے وہ لوگ جو کہ اس کے بارے میں نہیں زیادہ جانتے اس کے کیا فوائد اس کے مل سکتے ہیں زہرہ میٹریلزم کا ہے آپ کے جتنے بھی میٹریلزم میں آتے ہیں یہ پوری دنیا جو ہے یہ مادی ہے مادے کو میٹریل کہتا ہے میٹریلزم کہتا ہے مادی فوائد کے لیے یہ بہتین ہے شادی بیعہ منگنی بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے کئی چارٹس میں ہم دیکھتے ہیں شادیاں لیٹ ہوتی ہیں یا مابین جو ہے وہ پیار محبت نہیں ہوتا اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وینس کمزور ہوتا ہے جس بندے کا وینس کمزور ہے چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فی میل ہے اس کی شادی میں نہ تو چارم ہوتا ہے اور نہ ہی شادی جو ہے اس کے لیے خانہ آبادی نہیں ہوتی اس کے لیے ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اوکے شادی ہو گئی اور اس میں ڈیلے بھی آتا ہے اس کے لیے منگنی جیسی تقریبہ چونکہ وہی وینس فنینس سے آپ کی ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ میٹریلزم ہے جتنے بھی آپ کے روپیہ پیسہ ایون کے کرنسی سے بھی تعلق ہے جوپٹر سے بھی تعلق ہے دونوں چیزوں کا اس کے لیے پپولیرٹی لوگوں میں آپ کی مقبولی ہے لوگوں آپ سے ملتے ہیں لیکن آپ کا اچھا امپریشن نہیں چاہتا وجہ وینس کمزور ہے تو یہ تمام چیزیں یہ تمام بینفیٹس ہیں وہ آپ کو اس سائٹ سے جو ہے وہ مل جاتی ہیں اس کے لیے آپ کے بڑے مالی فوائد جو لوگ چاہتے ہیں ایک لگزری لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت کو جو ہے وہ کیچ کر سکتے ہیں اسائشیں لگزری آئٹم جس میں آپ کا ایک اچھا آراستہ اور پہراستہ گھر ہے جس میں آپ کی ایک کمفرٹیبل جو ہے وہ گاڑی ہے سواری ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لگزری آئٹمز میں جو ہے وہ آتی ہیں اس کے لیے آپ کی خوشیاں آپ کا سکون یہ بھی خوشیاں پیار محبت یہ سب وینس کے ساتھ جو ہے وہ ریلٹ کرتے ہیں قدرت نہیں یہ نظام جو ہے وہ بنائے ہو تسخیر لوگوں میں مقبولیت آپ سے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا بات ہے یہ جس بندے کو بھی ملتا ہے یہ اس کو اپنا کر لیتا ہے ایون کہ میں آپ کو بڑھاؤں اگر آپ میرے پرانے بیور ہیں میری ویڈیوز کے پیچھے میرے والد کی ایک پکچر لگی ہوئی ہے آغا جان کا پروردگار نے ایسا ایک میگنٹ رکھا ہوئے کہ آج بھی جو آ کے اس پکچر کو دیکھتا ہے ایسے ان کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے جیسے وہ یہ سمجھ تک بھی میں ان سے ملا ہوں میں کئی لوگوں سے ملا آغا جان کے دنیا سے چل جانے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم ملے ہوئے جبکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا ہم سے دور دور تک بھی طلب نہیں ہے اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ ملک طول اور سے آئے ہوئے لوگ جہاں پہ آغا جان نے کبھی ٹرول بھی نہیں کیا ہوا وہ بھی لوگ ہیں ہم ان کو جانتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ وینس ہے یہ تسخیر کی قوت ہے اس کے بعد عوامی مقبولیت جیسے ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ چھوٹی سی بھی ایک بات کرتے ہیں ان کا اس نے اخلاق ہوتا ہے ان کا گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے تو وہ عوام میں پپولیٹی لے لیتے ہیں اس کے علاوہ جو ازدواجی خوشی ہیں ظاہر ہے شادی اگر اس سے ریلیٹڈ ہے تو ازدواجی خوشی ہیں بھی اسی ہے مابین پیار اور محبت سے اس کے علاوہ خواتین اور بچوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں وہ وینس کے انڈر آتے ہیں گارمنٹس ہو گیا جلری ہو گیا پرفیومز ہو گیا انٹیریٹ ڈیکوریشن ہو گیا اس کے علاوہ گولڈ اور سرور کے جو زیورات وہ بھی اسی انڈر آتے ہیں آرٹ ہے آپ کسی بھی قسم کا آرٹ جانتے ہیں وہ اس کا ہے آپ پینٹنگ کرنا جانتے ہیں آپ جو ہے وہ گرافکس کا کام کرتے ہیں آپ میوزیشن ہیں آپ ٹیٹر کی سنس رکھتے ہیں آپ کو سوروں کی سمجھ ہے وہ پرفارم کرنا جانتے ہیں آپ ایک اچھا سیلون بیوٹی پالرز اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں خواتین کے یہ سب فیشن آسائش و زبائش کے جتنے بھی متعلقہ کام ہے تمام کام جو ہے وہ وینس کے آتے ہیں اس کے لبہ جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ آپ کی اٹریکشن ہونی ہے لوگ آپ کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں وہ پبلک ڈیلنگز جو ہے وہ بھی ایون کے ایک ریڑی بان سے لے کے ایک جو آپ کے ڈپلومیٹ ہوتے ہیں وہ بھی پبلک ڈیلیشن کا ہی کام کرتے ہیں دور سے مملک میں جا کے آپ کو چید پریزنٹیشن دیتے ہیں لوگوں کو مائل کرتے ہیں آپ کی ثقافت کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں یہ سب وینس کے انٹرچوئے بات ہے اس کے لبہ جتنے بھی وکلاہ ہیں پیش ہونا ہے اپنی گفتگو سے اپنے مدلل دلائل سے خوبصورت انداز میں پیش کر کے وہ پپولیریٹی لیتے ہیں اس کے لبہ جو سیلز کے شو بگز کے ہیں آپ کسی کے باز کچھ سیلز کرنے کے لیے گئے ہیں بیچنے کے لیے گئے ہیں وہ کس طرح سے آپ کی طرف جو بتو جو آپ اپنی چیزوں کس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ وینس ہے اس کے لبہ پبلک سیکٹر اور فیشن گارمنٹ یہ تب سب چیزیں جو ہیں وہ وینس کے لیتے ہیں مزید بہت کچھ ہے لیکن ویڈیو بہت ایکسپینڈ کرتے گی بہت بڑا ایک تعلق یہ دو پلینٹس کا ہے آپ کے معاملات پہ جوپٹر آپ اس کو سیمپل کہیں تو یہ مذہب سے ریپریزنٹ کرتا ہے مذہب کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے آپ کا کردار کیا ہے آپ کی افعال کیا ہیں مذہبی رسومات اور مذہبی نالج دونوں اسی میں آتے ہیں ہائر ایڈوکیشن سپیشلائزیشن کسی چیز کی بھی ہو آپ کسی چیز میں جو ہے وہ اتھارٹی کوئی ڈپلوما ہائر ایڈوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ بھی جوپٹر کے انڈہ آتی ہے دولت اس کو کہتے ہی وزیر خزانہ ہے سٹیٹس آپ کا جو بلند ہو لوگوں میں آپ عزت وقار بھی حاصل کریں لوگ آپ سے ملنا پسند کریں لوگ آپ کی عزت کریں اس کو ہم سٹیٹس کہتے ہیں اس کے علاوہ روحانیت کا جتنا بھی تعلق ہے وہ جوپٹر کے ساتھ ہے ذائچہ جو پیدائش ہوتا ہے بلکہ اس کو نہیں کہنا چاہیے ذائچہ فطرت کہنا چاہیے جو کہ حمل سے شروع ہوتا ہے اس میں سے نامہ اور بارمہ گرد دونوں جوپٹر کے انڈہ آتے ہیں جو کہ ڈریکٹ سپیچولیٹی سے جو ہے وہ تعلق ہے ان کا اس کے علاوہ ٹیچرز آپ پرائیمنی کے ٹیچرز ہیں آپ پروفیسر ہیں تمام جو ہیں وہ جوپٹر کے انڈہ آتے ہیں اس کے علاوہ لاؤ اور جوڈیشری کے جو مطلقہ معاملات ہمارے ججز جو ہیں یہ اس کے انڈہ آتے ہیں ہائر جو کوٹس ہیں اس کے ایڈوکیٹس بھی اسی کے انڈر جو آتے ہیں اس کے علاوہ ترقی کے جتنے بھی ذینے ہوتے ہیں جاہے وہ ملک کیوں چاہے وہ پرسن کیوں جوپٹر کے انڈہ آتے ہیں ہمارے بینکرز ہمارے کرنسی ڈیلرز ہمارے ٹوریزم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں سپیشلی ٹوریزم وہ جو کہ مذہبی معاملات میں یعنی آپ زہرات مقدسہ کی طرف چلا جائیں یا حج عمرہ کی جو ٹوریزم کا کام کرتے ہیں وہ اسی طرح حج و زہرات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ اس کی خواہش رکھتے ہیں تو بھی جوپٹر اور یہ ٹائم آپ کو بہت فائدہ دے گا سائنس اور ریسرچ یہ بھی جوپٹر کے اندر آتے ہیں ایکسپینشن ہے ڈیولپرمنٹ ہے اس کے لئے آپ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہ جوپٹر کے اندر آتے ہیں آپ کی اینجیوز اور فلاہی ادارے ایون کے آپ کے جو مذہبی مدارس ہیں یہ بھی جوپٹر کے جوئے وہ اندر آتے ہیں اسی طرح آپ کے جو پریچرز ہیں جو آپ کو رائے ہدایت دیتے ہیں جتنے بھی سکولرز ہیں جو کہ آپ کو مذہب کی طرف مائل کرتے ہیں پیکٹیلیٹی کی طرف آپ کو good deeds کی طرف مائل کرتے ہیں یہ سب جوپیٹر کے جو ہے وہ انڈر آتے ہیں تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس میں کہ آپ اس وقت expansion لے سکتے ہیں اس وقت آپ پروردگار سے ان معاملات میں اپنے لئے جو ہے وہ مدد لے سکتے ہیں اس وقت قدرت جو ہے وہ آپ کے بڑی مہربان ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں پچیس تاریخ ہے چوبیس تاریخ ہے چوبیس مارچ کا ویسے تو پورا دن ہے لیکن اس میں جیسے ہی date change ہوگی چونکہ رمضانوں ورک ہے بہت سار لوگ جاگ بھی رہتے ہیں اور سہر بھی نہیں کر رہی ہوتے ہیں ایک بجے یعنی بارہ بجے date change ہوئی ہے چوبیس تاریخ سٹارٹ ہوئی ہے تو ایک بجے سے لے کے دو بجے پچاس منٹ تک یعنی سہری کا ٹائم سٹارٹ ہونے سے ٹھیک پہلے تک آپ کے پاس یہ ٹائم ہے جو میں عمال بتاؤں گا ان میں سے آپ اس میں جو ہے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دن میں گیارہ بجے سے لے کے ایک بجے کے دس منٹ تک کا ٹائم ہے یہ تمام ٹائم ہے لیکن اس کے اندر احتیاطر میں آپ سے کہوں گا کہ گیارہ چالیس سے لے کے بارہ دس تار چونکہ یہ زبال کا ٹائم ہے اس وقت عبادات نہیں کی جاتی اس لیے اس ٹائم کو جو وہ منہا کر دیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ اس ٹائم میں آپ اپنی عبادات جو ہے وہ نہ کریں اس سے پہلے اور اس کے بعد کا ٹائم جو ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں میں آتا ہوں عمال کی طرف یہاں پہ میں آپ کو چار عمال دیوں ایک دعا الفت ہے اس کو میں آلیڈی پہلے بھی جو ہے وہ اپنی جو شرف کمر کی جو ہماری ویڈیوز آتی ہیں ایوری منت آتی ہیں جس میں اسی طرح آپ کو مقصود ٹائم اور مقصود عمال بتایا جاتے ہیں اس میں میں آپ کو دے چکے ہوں ٹو فارٹی فائیو ٹائم اس کو پڑھ لیجئے اول و آخر گہرہ گہرہ مرتبہ دورت پاک کے ساتھ یہاں پہ سکرین پہ بھی آپ کے پاس آ رہی ہے یہ دعا اگر اس کو مزید بہتر لینا چاہیں تو آپ ویڈس اپ نمبر پہ ہمیں جوائن کر کے ہمارا ویڈس اپ نمبر آ رہا ہوتا ہے تو آپ تمام جتنے بھی میں عمال بتاؤں گا ان تمام کے گرافکس آپ ہم سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے اور بلکل یہ میں اس کو فری نہیں دوں گا میں اس کی تھوڑی سی فیس آپ سے چارج کروں گا اور اسی ویڈیو میں بتاؤں گا فیس کیا ہے میں ضرور لوں گا آپ سے بتاؤں گا آپ کو دعائے رحمت ہے دعائے وسط رزق ہے یہ بھی ایک بڑی ہی مقبول دعا ہے اور مجرب ہے اس کے الفاظ جو کہ سٹارٹی بسم اللہ رہا میں یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو اسمہ الہیہ کی تین مرتبہ جہاں بھی تقرار ہوتی ہے وہ بہت ہی خاص جو ہے اس کو مانا جاتا ہے تو یہ دعا یہ چھے سٹھ مرتبہ جو ہے اس کو بھیل کر لیجئے یہ دعا آج ہی کی ویڈیو میں میں کیوں بتا رہا ہوں اس کے بھی میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو جو ہے وہ لوجک دے دیتا ہوں اس میں اللہ عدد 66 ہے 66 اور اس کو اگر ہم مفرد کر لیں گے تو 6 جمع 6 12 اب ہم 12 کو بھی جمع کر لیں گے تو دو ریک تین تین عدد جو ہے یہ جوپیٹر سے ریلیٹ کرتا ہے یہ جفر ہے علم جفر اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ حروف اور آدھاک کا ہے بہت کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے اس میں سے کچھ پارٹ کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو میں آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں اس کو 66 مرتبہ جو ہے وہ ورد کر لیجئے اول واخر بارہ بارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کے بعد تیسری جو دعا ہے یہ مقبولیت کے لیے اور ہر دل عزیز ہونے کے لیے لوگوں میں پاپولارٹی سپیشلی میں کہوں گا وہ خواتین و حضرات جن کی آپس میں کچھ معاملات جس طرح میں دعای الفت بھی کام کرے گی اور یہ بھی کام کرے گی یا کچھ خواتین و حضرات یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ہم اچھا کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا جاتا آپ بیفیر بیٹھے ہیں کوئی نوٹس نہیں کرتا تو ان کے لیے یہ بہت اچھی ہے یہ دعا نور کبیر سے یہ دعا ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کو آ گیا اس میں پروردگار کا اس میں بڑا خوبصت ہے یا عزیز و اے دوست رکھنے والے تو یہ یہاں پہ آ رہا ہے ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو دیکھ کے سمجھ کے اس کی میننگ پڑھ کے تو پھر اس کو پڑھئے گا تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ہوگا ایک تصویح صرف جو ہے اس کو پڑھ لیجئے اور نہیں اس کو ایٹی فور ٹائم آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اور بما اول و آخر جو ہے وہ بارہ بارہ مرتبہ درود پاک ٹھیک ہے جی ایٹی فور ٹائم بما اول و آخر بارہ بارہ مرتبہ درود پاک یہ ایٹی فور جو ہے یہاں پہ پھر دیکھئے یہ اسم عزیز ہے جس کے آداد ہیں ایٹی فور آٹھ جمع چار بارہ اور پھر تین پھر ایک بار جوپٹر جو ہے وہ اس میں سے آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ جوپٹر ہے چوتھا عمل جو میں آپ کو دینے لگا ہوں اس کے بارے میں مولا امام رضا بادشاہ کا جو ہے فرمان ہے جو کہ تائیدار نبوت کے آٹھویں لڑی میں سے ہیں اور مشہد مقدس ایران میں ان کا ایک فرمان ہے کہ روزانہ ایک تسبیح یہ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور اس کو آپ پڑھ لیں تو پروردگار آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی فقر و فاقہ سے آپ جو آپ کو نکلیں وہ ہماری بہن بھائی بہت سارے میرے پیچھے بھی نوروز پر میری ایک بہن سے بات ہو جئی تھی کتنے سالوں سے پریشان ہیں بیوچی پالورگاہ کام کریں میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ تھوڑے دن ٹھہر جائیں میں آپ کو عمل دے رہوں آج ہی عمل ان کو بھی خاص طور پر میں کہوں گا کہ ضرور دیکھ رہی ہوں گی یہ آپ کے لیے میری بہن اور اس کو پڑھئیے روزانہ اس کو اپنے معمولات میں جو ہے وہ شامل کر لیجئے آپ انشاءاللہ فقر و فاقہ سے جو ہے وہ نکل دیں گے یہ میرا ایمان ہے آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو ہے اس کو کب سے جو ہے وہ استعمال بھی کر رہے ہوں گے بہرل آپ کے لیے بھی ہے اور جیسے کہا تھا کہ میں فیس بھی لوں گا فیس میری جناب یہ ہے کہ آپ نے جب یہ عمل کرنے ہیں اپنے لیے دعا کریں گے جہاں پہ وہاں پہ میرے لیے میرے مرہومین کے لیے بالخصوص اور میرے تمام ان لوگوں کے مرہومین جن میں کہ آپ کے بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ مجھے محبت کرتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں میری فیملی کے لیے میری میڈیا ٹیم کے لیے خصوصی طور پر جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے اور بالکل آخر پر ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ جتا شیئر کریں گے آپ کی پارٹسپیشن جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی خدا حافظ